ارآن کریم اور شیع عقیدہ مرتبہ جناب جابر پہنچتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں یہ حدیث شیخ صدوق نے نقل کی ہیں رسول خدا نے فرمایا نقل کے مطابق یا جابر اے جابر یہ آخری جمعہ ہے اس ماہ مبارک رمضان اس کا ودا کرو اس سے خداحفظی کرو اور یوں کہو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من سیامنا ایاہو کہ مابود ہمارے اس روزے کو اس ماہ رمضان کو آخری روزہ قرار نہ دینا فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا اور اگر ہمارے یہ آخری سال ہے یہ آخری ماہ مبارک رمضان ہے تو ہمیں مرحومین میں سے قرار دیں ہمیں محروم نہ رکھنا پھر حدیث میں وارد ہوئے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے یوں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو خداحفظی متعال دو نیک عمل میں سے کوئی ایک اس کے حق میں ضرور مقرر فرمائے گا یا تو اسے پھر اگلے سال ماہ مبارک رمضان کا موقع ملے گا یا تو یہ کہ خداحفظی متعال اس کی مغفرت کرے گا اسے رحمت کرے گا ہماری بھی یہی دعا ہے کہ خداحفظی متعال ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لئے آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دینا اور اگر ایسا ہی ہے تو ہماری مغفرت فرما آج بھی ایک گفتگو کے تحت آپ کی خدمت میں ہیں شیعہ عقائد کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ مرحل امامت تک پہنچا مرحل امامت سے متعلق ایک بہت اہم آیت ہے جسے آیئیں اولی الامر کہتے ہیں ہم اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اولی الامر کون ہے کیا ہر صاحب اقتدار کی اطاعت شریعت کے اعتبار سے ہم پر واجب ہے پہلے ہم آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آیت سورہ نسا کی آیت نمبر 69 ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہا الذین آمنون اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُمْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا مخاطب صاحبان ایمان ہے اے صاحبان ایمان اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو اور صاحبان امر کی دیکھیں یہاں پر لفظ اولو یا اولی حالات کے اعتبار سے کبھی اولو استعمال ہوتا ہے اور کبھی اولی استعمال ہوتا ہے اعراب کے مطابق یہ لفظ دو کی جمع ہے دو یعنی صاحب لہذا اولو یا اولی کا ترجمہ ہوگا صاحبان امر عربی زبان میں مختلف معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کہیں کہیں پر امر حکم کے معنی میں آتا ہے جہاں پر اس کی جمع عوامر ہے اور کہیں کہیں پر امر شائن کے معنی میں آتا ہے جس کی جمع ہے امور تو یہ صاحبانِ عمر کے بارے میں ہیں اب یہ کہ صاحبانِ عمر کون ہے اس کو سمجھنے کیلئے ہم خود آیت کے الفاظ پر غور کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اتیع اللہ صاحبانِ ایمان سے خطاب ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں وَأَتِعُ الرَّسُولِ اور رسولِ خدا کی اطاعت کریں یہاں پر لفظِ اتیع کو خدا عن دمتال نے تکرار کیا اتیع الرسول رسول کی اطاعت کریں پھر لفظِ اتیع کے تکرار کے بغیر وَأَتْفِ کے ذریعے فرمایا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبانِ عمر کے اطاعت کریں جو تم ہی میں سے ہیں مِنْكُمْ تم ہی میں سے ہیں تو اب یہاں پر قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ جو اطاعت رسول کے لئے ہے وہی اطاعت صاحبان عمر کے لئے ہے یہ قابلِ غور نکتہ ہے اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں اطاعتِ رسول کا کیا مفہوم ہے چند آیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے ہمیں یہ پتا چلے اطاعتِ رسول کا کیا مقام ہے اسی سورہ نیسا کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہو رہا ہے مَنْ يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ گویا اطاعتِ رسول اطاعتِ خُدَا ہے اسی سورہ نیسا کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں پیجا کسی رسول کو نہیں پیجا مگر یہ کہیں اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے بَحُکْمِ خُدَا بِإِذْنِ خُدَا یعنی اطاعتِ رسول یہ فلسفہ بے صد میں شامل ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس سے بھی اہم مسئلہ ہے کہ آپ قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں پر اطاعتِ رسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہیں وہاں کوئی قید نہیں ہے کوئی محدودیت نہیں ہے یعنی ہر حال میں اطاعتِ رسول واجب ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا معصوم ہے چونکہ معصوم ہی کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اندہ متعان اس کے اطاعت کا حکم مطلقا دے جبکہ دیگر اطاعتیں دیکھیں قرآن میں محدود ہیں مقید ہیں جیسے والدین کے احترام کا جہاں بھی ذکر ہیں وہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے یا معصیتِ خدا کا حکم دے وہاں پر اطاعت نہیں ہے لہٰذا اطاعتِ رسول میں کوئی قید نہیں ہے اور یہی اطیو اسی خصوصیت کے ساتھ صاحبانِ امر کے لیے بھی استعمال کیا اطاعتِ رسول کے لیے قرآن نے بہت عجر بیان کیا ہے عجرِ عظیم حقیقی فلاح و رستگاری کا اعلان کیا ہے جنت میں داخلے کی سند اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا اندہ متعال نے بیان کیا ہے اور اطاعتِ رسول نہ کرنا یعنی معصیتِ رسول سے لوکا گیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 20 اور سورہ محمد کے آیت نمبر 33 سے ہی پتا چلتا اگر کوئی شخص اطاعتِ رسول نہ کرے اس کے عمال باطل ہو جائیں گے اس کے عمال برباد ہو جائیں گے یہ خصوصیتیں ہیں اطاعتِ رسول کے اب آپ دیکھئے کون ایسے صاحبانِ امر ہیں جن کے اندر یہ خصوصیتیں پائی جائیں انہیں جو معصوم ہوں جن کی اطاعت کا حکم بغیر کسی محدودیت کے ہوں بغیر کسی قید کے ہوں یہ صاحبانِ امر کے جو معصوم ہیں یہ عیمِ معصومین علیہ السلام ہیں لہذا یہ آیت معصومین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اس لئے حدیث میں ملتا ہے اولیرامر کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اولیرامر کون ہے فرمائے گا ہم المعصومون المطہرون اس سے مراد معصوم ہیں متہر ہیں وہ افراد کے جو معصوم بھی ہیں متہر بھی ہیں اَلَّذِينَ لَا يَذْنِبُونَ وَلَا يَعْصُونَ یہ وہ افراد ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے جو کبھی معصیت نہیں کرتے پھر ان کی خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی لَا يُفَارِقُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُفَارِقُهُمْ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے یعنی صاحبانِ امر جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوتے کبھی قرآن سے یہ جدہ نہیں ہوتے اور نہ قرآن کبھی ان سے الگ ہوتا ہے اور جدہ ہوتا ہے آپ حدیث سقلین میں دیکھئے رسول اللہ نے کیا فرمایا اِنِّ تَارِقُونَ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كَتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي پھر فہمت بھی وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْسِ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے یعنی اس حدیث میں گویا اسی بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ صاحبانِ عمر وحی ہیں جن سے تمسک کا حکم حدیثِ سقلین میں رسول خدا نے دیا اس آیت کے ذہن میں امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اس کے بعد رسول کے اطاعت کا حکم دیا پھر اہلِ بہت علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے کتابِ اِلَلُ الشرائع میں بھی آپ یہ حدیث ملاحظہ کر سکتے ہیں البتہ اہلِ سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ اس سے مراد معصومین علیہ السلام ہے شواہدُ التنزیل اور فرائدُ السمتین میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو دیگر اقوال ہیں جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہر حاکم ہیں چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد برحق حاکمین ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے اس سے مراد علامہ ہیں یا فقہہ ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحابِ رسول ہیں یا اس سے مراد اصحابِ اجمع ہیں یہ تمام اقوال قابل قبول نہیں ہیں چونکہ ان میں کسی کے آن اسمت نہیں پائی جاتی لہذا جو مطلق اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس آیت کے مطابق صحیح ثابت نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اس قرآنی گفتگو کے علاوہ بہت سی حدیثیں بھی موجود ہیں جس سے ہی بتا چلتا ہے کہ اس سے مراد صرف اعیمِ معصومین علیہم السلام و السلام ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام امید ہے آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا حاضر ہے آج کا سوال اُلِ الْأمر سے مراد کون لوگ ہیں آپ کے اپشنز ہیں اپشن اے ہر صاحب اقتدار یعنی پاور والے آپشن بی اصحاب پیغمبر آپشن سی علماء اور مشتہدین یا آپشن ڈی ایمِ ادھار علیہم السلام